کافی لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آج اروید دا جا ہومی پیتھی یا جنالی سدہ اس کے اندر کچھ ایسا ٹریٹمنٹ پلان ہے کہ جو سبی بماریوں کو ہی ٹھیک کر سکے تو آپ کے لئے میں لے کر آیا ہوں 3 سٹپ 3 ڈیز تو کیور اگر یہ طریقہ آپ رائیں گے 3 سٹپ جو آپ کو میں بتاؤں گا تو آپ تیسرے دن کے بعد کوئی بھی آپ کو بماری ہے وہ آپ پوری طرح ٹھیک کر سکیں گے اور یہ ساری جو رسرچ ہیں جو 3 سٹپ میں لے کر آیا ہوں جو ہربل میڈیسن جو پلان لے کر آیا ہوں یہ سارا سائنٹفک بیسٹ ہے سارا آپ جنیٹر سٹیٹ کی نیشنل لیبریو میڈیسن سے جا کر دیکھ سکتے ہیں تو ہم کیسی کیسی بماریوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں ہم بات کریں لیور ڈیزیز کے بارے میں آپ کو فیٹی لیور ہے لیور سروسس ہے لیور کینسس ہے لیور کینسس ہے ہارمون ہے آپ کے ہیپو تھلنس میں گڑ بڑی ہے پچوٹری گلینڈ میں گڑ بڑی ہے پچوٹری گلینڈ میں ٹیومر ہے تھائرہ ڈیسٹرمنس آپ کو چل لی ہے پی سی اور پی سی او ایس کی وجہ پروز ایسٹرون ایسٹروجن ڈیسٹرب ہو گیا ہے اور بیسٹی ہے آپ کو سینٹری پیٹل ہے جب کسی بھی طرح کی بیسٹی ہے آرثر ایڈس آپ کو چل لی ہے آپ کو گٹھیا ہے آپ کے اس او بڑا ہوئے سی ار پی بڑا ہوئے گیسٹرون ڈیزیز ہے پیٹ کی بوماریاں آپ کو ایکولائی کی انفیکشن ہے چاہے آپ کو پیپٹیک آلسر ہے چاہے ایسو فگس آلسر ہے چاہے آپ کو ڈیڈنال آلسر ہے کوئی پیٹ کی بوماری ہرٹ ریز ہے آپ کی آرٹری اگر بلوک ہے جائے کوئی بھی انفیکشن چل لی ہے آپ کے بلڈ میں انفیکشن ہے کنی میں انفیکشن ہے یوریا کریٹنین آپ کا بہت زیادہ بڑا ہوا ہے بار بار ڈیلیسس آپ کو کرانا پڑھ رہا ہے میل اور فیمل پر محلوم ہے میلز کے اندر ایمپوٹینسی ہے فیمل کے اندر انفرٹیلیٹی ہے پی سی او ڈی ہے پی سو ایسے ہو جیسے ہی ان کے بچہ پیدا نہیں ہو رہا ہے کینسر ہے کینسر کوئی بھی ہے بلڈ کینسر ہے لیکیمیا ہے لیمف نوڈ انلاجمنٹ ہے رائیٹ بیٹیلیٹی ہے ساں کی خان ن Thanks سیکھ بماریاں اللہ گرمین Goodyear کو بیکٹیریا یا وائرس کی وجہ سے بماری ہوئی ہے آپ کو شوگر ہے یا چمڑی کی بماری سورائسس ہے آپ کو الرجک ڈیز ہے استم ہے آپ کی دماغ میں جو بھی کوئی بماری ہے شوگر مٹاپا گٹھیا جوڑے کی بماری بالا آپ کے سفید ہو رہے ہیں کچھ بھی ہے آپ کی دماغ میں جو بماری اس تین سٹیپ سے تین دن کے بعد آپ کو رام ملنا شروع ہو جائے گا اور یہ ملنا کیسے شروع ہوگا دیکھئے سائنس کی اگر منیں تو جو بھی میڈیسن جو بھی دیسی دوائی ہے آئر ویڈک ہرب ہے ہومی پیتھی ہرب ہے ان طریقوں سے کام کرے گی تو کسی بھی بماری سے ہمارا شریل لڑ سکتا ہے جیسے کی کرونا وائرس کی بھی ریسرچ ہوئی ہے کہ یہ باڈی ہی ٹھیک کر سکتی ہے بس بندہ اگر کرونا وائرس کی وجہ سے بمار ہو جائے اس کو سپورٹ دیتے ہیں وینٹی لیٹرز کے کی اس کی سانس چلتی رہے باڈی ہی اس بماری بماری کو ٹھیک کرے گی میڈیسن اس کی کوئی نہیں بنیا تو جو یہ تین سٹیپ ہے تین دن کے اندر یہ ہرب کیا کریں گی یہ دوائیاں کیا کریں گی کسی بماری کو ٹھیک کرنے کے لیے ہمیں کچھ ایسی ہرب چاہیے ایسی قدرتی نیچول ہرب چاہیے جو انٹی آکسیڈنٹ ہوں انٹی آکسیڈنٹ ہوتا ہے کہ شریر میں کوئی بھی انفیکشن چلی ہو کہیں پہ کوئی بھی گلن سڈن چلی ہے اس کو ٹھیک کر سکے کینسر کی جو سیگنلنگ ہے کسی کے اندر جب کینسر بننا شروع ہوتا ہے چاہے وہ چمڑی کا ہے چاہے وہ لیور کا ہے چاہے وہ بچے دانی کا ہے چاہے انڈے دانی کا ہے چاہے وہ برین کینسر ہے چاہے وہ لیمپ نوڈ کا کینسر ہے کوئی بھی کینسر ہے A B C D E اس کے اندر کوئی بھی ہربل میڈیسن اگر سیگنلنگ کو توڑتی ہے سیگنلنگ ہوتی ہے کہ جیسے کی تیومر نیکروسز فیکٹر ہوتا ہے جو بھی دوائی اس فیکٹر کو کم کرے گی تیومر سپریسر جین ہوتی ہے ہماری باڈی کے اندر جو کینسر کو کنٹرول کرتی ہیں ان کو جو بڑھائے گی تو ایسی ہربز ہیں وہ کینسر کو تو روکیں گی روکیں گی اس کے بینا بھی آپ کو پتی ہے کینسر سے بڑی کوئی بماری کوئی نہیں ہے دنیا میں تو دوسروں کو تو وہ دوائیاں وہ ٹھیک ہی کر لے گی نیرو پرٹیکٹیو ہے جو آپ کی دماغ کو ٹھیک رکھے گی جیسے کی سائنس نے بھی ماننا ہے اگر آپ کا شریر ٹھیک ہے دماغ ٹھیک ہے دماغی طور پر آپ خوش ہو تو آپ کسی بھی بماری سے لڑ سکتے ہیں ویرو سائیڈل اور بکٹیری سائیڈل ہے جو دوائیاں کٹانو کو مار سکے ہمارا شریر ہے کھانے پینے سے تو بمار ہوتی ہوتا ہے اور یہ کٹانو سے بمار ہوتا ہے جیسے آپ کو ایچ ای بی کا کٹانو آپ کی باڈی میں گس گیا ہپیٹیریس ب کا گس گیا سی کا گس گیا انفلونجا ویرس گس گیا کرونا ویرس گس گیا ایکول آئی آپ کی باڈی میں گس گیا سٹفائلو کوکس آپ کی باڈی کے اندر گس گیا کوئی بھی کٹانو اندر گس گیا اس کو مارنے کی ڈیٹوکسیفکیشن جو دوائی کر سکے آپ کی لیور اور کڈنی کو پورا ڈیٹوکسیفائی ساف کر سکے کیونکہ لیور اور کرسکے جیسے آپ نے سنا ہوگا کچھ بماریاں ایسی ہوتی ہیں جب شریر خود کو ہی بمار کرنے لگ جاتا ہے جیسے گھٹیا ہوا تو ان جو منٹی کا سسٹم ہے اس کو باڈی ٹھیک کرسکے میٹابلیزم ہے جو میٹابلیزم کو ٹھیک کرسکے جیسے ڈیپٹیز ملائٹس ہے یہ آج کل انڈیا میں جو ہے میجر جب پورے ورلڈ وائلڈ ہے جو میٹابلیزم ہے مطلب کی آپ کے کھانے پینے سے جو ڈیپٹیز آپ کو ہوتی ہے اور کچھ بماریاں جو کھانے پینے کے اوپر خاص ڈپینڈ کرتی ہیں کچھ کھانا پینے آپ ایسا کھا رہے ہیں جو پٹیکلر ٹائپ کی بماریوں کو بڑھاتے ہیں تو ایسے میٹابلیزم کو جو ٹھیک کرتی ہیں جو اڈیپٹو جینک ہے دوستو ہماری باڈی ہے ریڈییشن کے لیے جو ہم دن بر موائل سنتے ہیں اور دن بر لیپٹاپ کے آگے بیٹھ کر جو ہم دیکھتے رہتے ہیں سٹریس کے لیے جو وہی کل سے پولیوشن اٹھتا ہے ان سبھی چیزوں کے لیے موڈرن سسٹم کے لیے نہیں بنی ہوئی ہے اسی لیے باڈی ہے بہت سٹریس میں جا کر کینسر جیسی بماریاں دماغی بماریاں محلاؤں میں بہت ساری بماریاں آ جاتی ہیں اور پرشوں میں بھی تو جو ہرپس اس اڈیپٹو جائنک ہماری باڈی کو کی ہمارے کوئی کتنی ہماری باڈی کے آگے یہ ایک ڈھال لگا دیتی ہے کوئی کتنے مرجی پتھر فینک لیں تو یہ ڈھال ہے پتھر کو ہماری باڈی کو لگنین دیتی تو جو میڈیسن یہ کام کرے گی وہ ہی آپ کو بماری سے مکت کر پائے گی تو انہی سبھی کو دیکھ کر یہ تھری سٹیپ تھری ڈیس ٹو کیور پلان ہم نے تیار کیا ہے اس کے اندر پہلے دن آپ نے کیا کرنا ہے بھارتیوں کو سبھی کو کارا بڑھانا آتا ہے تو مجھے نہیں لگتا ہے کہ جڑی بوٹی کا کارا بنانا کسی کو سرانے کی جرورت ہے آپ نے کیا کرنا ہے پہلے دن آپ نے نیم کا کارا تیار کرنا ہے نیم کا سینٹیفک نیم ایجا ڈارکٹا انڈی کا ہے نیم کا کارا اس کے تنوں اور پتوں سے تیار کرنا ہے اس کی ڈوز ہے آپ نے دن میں تین ٹام لینی ہے ایک کپ پانی کے ساتھ مارننگ صبح خالی پیٹ آفٹرنون دوپیر میں ایوننگ رات کو سوتے ٹائم یہ پہلے دن کا کام آپ کا پہلے دن آپ نے اکیلا نیم کی جو کارا ہے تیس ایمل ڈوز دن میں تین بار لینی ہے دوسرے دن آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے اوسیمم تلسی ہے تلسی کا سارا پودے کا کارا تیار کرنا ہے پتے بھی ہوگی جڑ بھی ہوگا تنا بھی ہوگا اس کے بھی ہوگی تو سارے پودے کے آپ نے کارا تیار کرنا ہے اس کی بھی تیس ایمل ڈوز دوسرے دن آپ نے پہلے دن اکیلا نیمی لینا ہے دوسرے دن آپ نے تلسی کی تیس ایمل ڈوز ہے مارننگ افٹرنون ایوننگ تین سمیں لینی ہے اس کے بعد ہے تیسرا دن ہمارا لاس دن تیسرے دن آپ نے لینا ہے تینوسپوریا کارڈی فولیا جو گلو ہوتی ہے گلو کا آپ نے پتوں اور تنے کا کارا تیار کرنا ہے اور یہ لینا ہے دس ایمل ڈوز دس ایمل ڈوز لینی ہے صرف آپ نے مارننگ افٹرنون اور ایوننگ اور جیسے ہی تیسرا دن آپ کا پورا ہوگا آپ کو کوئی بھی بماریا اس کے اندر آپ کو آرام ملنا شروع ہوگا اگر کوئی بیڈ پہ بھی لیٹا ہوا ہے پیشنٹ اس کو کینسر ہے مرنے والا ہے کیمو تھریپیوز کی ہوگی ہے تو اس کو بھی تیسرے دن سے آرام ملنا جروع شروع ہوگا پر آپ نے اس کے ساتھ کچھ کرنا ہے جو تین دن تک ریگلری کرنا ہے آپ نے اپنی ڈائٹ وائجی ٹیبل سبجیاں کچھی ہیں زیادہ کھانی ہیں آپ نے اوبال کر اور تل کر اور فرائیڈ ہے یہ بہت زیادہ کم کرنی ہے کچھی سبجیاں کھانی ہے جوس آپ نے پینا ہے کم سے کم آٹھ سے دس گلاس آر روج فروٹس ہیں فلا اپنے تین چہترہ کے الگ الگ کھانے ہیں اور یہ بھی ایک پلیٹ صبح ایک دپیر کو ایک شام کو گے ہوں آٹا سبھی پرپار کا کوشش ٹکنیاں آپ نے بند رکھنا ہے بلکل تو تین دن تک یہ ڈائٹ پلائن اپنانا ہے آپ نے تو آپ تیسرے دن کے بعد آپ کو چاہے بکھار ہے چاہے جکھام ہے چاہے خانسی ہے چاہے آپ کو کینسر کی تکلیف ہے چاہے کوئی بھی بماری ہے جو بھی آپ کے دماغ کے اندر ہے کہ آپ نے ہسپٹل والوں نے آپ کو جواب دے دیا ہے چاہے آپ کو ملیریا ٹائفیڈ ہے کہ اب اس کا علاج نہیں ہو سکتا ہے تو آپ تیسرے دن سے آرام اس کو آنا شروع ہو جائے گا اب آگے کے لیے کیا رکھنا ہے آگے کے لیے آپ اپنی باڈی کے حساب سے اس کی ڈوز ہے وہ آج اس فیجیشن سے سیٹ اپ کروا سکتے ہیں تیسرے دن کے بعد اگر آپ کنٹینیو بھی اس کو لینا چاہتے ہیں ایک دو تین مینے کے لیے تو زیادہ تر یہی رہتی ہے کہ اگر آپ اس سارے سسٹم کو پنتالیس دن سے تین مینے تک لیں کسی بماری سے تو ڈوز ہے اپنی باڈی کے حساب سے آپ نے سیٹ کروا لینا ہے آج اس ڈاکٹر سے آپ نے مل لینا ہے اب چلنا ہے اس کے دوران تیسرے دن کے بعد جب آپ ٹھیک ہونا شروع ہو جائے ہوگے تو اپنے پیکج فوڈ ہے جو کھانا پیکج میں بند ہوتا ہے بند رکھنا ہے فروٹس ہے جو کیمیکل کے ساتھ پکائے جاتے ہیں یسے کیلہ ہے پپیتہ ہے دودھ سے بنی ہوئی چیزیں ساری بند رکھنی ہے آپ نے نونویج ہے آپ نے بند رکھنا ہے کولڈ رنگس بند رکھنا ہے فرائیڈ فوڈ بند رکھنا ہے سالڈی فائیڈ بٹر ہے کوئی بھی ایسا گھی تیل اگر اس کو روم میں ایک بند رکھنے گا تو یہ سارا آپ نے پلان اپنانا ہے دوسرا کے ساتھ یہ ویڈیو ضرور شیئر کرنی ہے اور مجھے ویڈیو بھیجنی ہے اس کے بعد آپ جب ٹھیک ہونا شروع ہو جائے چاہے آپ کو کینسر ہے چاہے گٹھی ہے اے بی سی ڈی ای کوئی بھی بماریاں سورائسس ہے جو آپ ٹھیک آپ کو آرام ملنا شروع ہوگا تو آپ نے ویڈیو بنانی شروع کرنی ہے ویڈیو مجھے بھیجنی ہے تاکہ وہ ہم ایگریگیٹ کر کے ہیلتھ تو آپ ساری ویڈیو کلیکٹ کر کے مجھے جرور بھیجی گا کمنٹ کر کے جرور بتائیے گا آگے کے لیے اگر آپ کو آجھوش ڈاکٹر اویلیبل نہیں ہو رہا ہے کہیں پہ بھی تو آپ ان سبھی کی آپ دس دس ایمل ڈوز صبح دپیر شام مکس کر کے فروض کے بعد پہلے تو آپ نے تین دن ایسے سنگل سنگل کرنا ہے چوتھے دن سے آپ نے دس ایمل نیم دس ایمل تلسید دس ایمل گلوئے ہیں ان سبھی کا آپ نے آگے کنٹینو لیتے رہنا ہے صبح دپیر شام اور آپ کو پورے فائدے ملیں گے چاہے آپ کو کوئی بھی بماری ہو تو ٹھیک ہونے جب آپ لگ جاؤ گے تو مجھے جرور ویڈیو بیجیے گا تاکہ پتہ لگ سکے کتنے لوگوں کی بماریاں ٹھیک ہو سکے ہم پھر ہم سبھی کی ایک کمپلیٹ ویڈیو بنا کر اپلوڈ کریں گے چینل پر کوئی کویسٹن ہوگا تو نیچے کمنٹ کر کے جرور پوچھئے گا اپنی فیملی میمبرز کے ساتھ کہیں پہ بھی دنیا میں موجود ہیں ان کو کوئی بھی بماری ہے آپ یہ پلین ہے جو آج اس سسٹم کا ہر بل جو ہم نے پلین تیار کی ہے جرور ان تک پہنچائیے گا تین سٹیپ ہیں تین دن ہیں چوتھے دن آپ کو آرام ملنا شروع ہو جائے گا